مریم نواز اس کے بعد دیکھا گیا ہے کہ نون لیگ کی طرف سے شدید رد عمل بھی دیکھنے میں آیا ہے مگر ساتھی مریم نواز کی جان کو درپیش خطرے کے حوالے سے نون لیگ یا پھر پی ڈی ایم کیا ممکنہ رد عمل دے گی اس کے اوپر بھی واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے لانگ مارچ کا مستقبل ہو یا پھر پی ڈی ایم کا اپنے پلات فارم کا مستقبل اس سمیت حکومت کے مقالف تحریک کے حوالے سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں جو سوچا گیا ہے کہ کیا جائے گا اس کا مستقبل کیا ہوگا حرون سب سے اس کا تجزیہ لیں گے کوارڈ اجراس سے متعلق اپنے گزشتہ روز پروگرام مقابل میں ہی ہم نے آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کی تھی اس کا فال اپ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے مگر اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کے جانب سے دیکھا گیا ہے کہ سیول ڈرون آثورٹی کے قیام کے منظوری دی گئی ہے سائنس ٹیکنالوجی کے میدان میں کتنا بڑا کام ہے کن کن معاملات میں جدت آئے گی اس کے پر تفسی سے بات کریں گے اور پھر دیگر ای ایسے اور بھی سیاسی معاملات ہیں جن کے گفتگو کا حصہ بنائے رکھیں گے سب سے پہلے توارون صاحب مریم صاحبہ کی جان کو جو خطرہ درپیش ہے اس سے متعلق آپ نے قلب بیان کیا تھا اس کے پر میں بات کروں گی مگر یہ جو ناب نے کام کیا ہے یہ پہلے بتائیں کہ رہائی کیسے اور کیوں ہوئی تھی اگر دوبارہ صدر خواست انہوں نے دیکھیں پہلے اسی کو لے لیں مریم کے قصے کو بات یہ ہے کہ جب کوئی الزام لگایا جاتا اور ایسا سنگین الزام ایک پپلر لیڈر کو قتل کرنے کا منصوبہ ہے تو اس کے کوئی شواہد بھی دی جاتا ہے یہ کہتے ہیں کہ اس کے خلاف مقدمہ کرائیں گے اس کے خلاف مقدمہ یعنی ہر اہم آدمی کے خلاف مقدمہ کرائیں گے ان اہم آدمی کے خلاف مقدمہ کیوں کرائیں گے کوئی شواہد کوئی ثبوت کوئی دلیل کوئی ریکارڈنگ وہ بھی نہیں کوئی کرائن دیکھیں جہاں تک ٹیررزم کا تعلق انڈیا سے ہو رہا ہے افغانستان سے ہو رہا ہے آئے دن لوگ مرتے ہیں وہ پہلی سی صورتحال تو نہیں ہے اور آپ کو شہباز شریف کا بیان یاد ہے کہ تالوان کچھ ہے کہ پنجاب پہ حملہ نہ کریں باقی جہاں مرضی کریں یہ ان لوگوں کا طرز حمل لی ہے اور طرز فکر ہے ان کی جان قیمتی ہے اور کوئی جان قیمتی نہیں ہے اور جان بھی اس لئے قیمتی ہے کہ ملک پہ حکومت کر سکیں اور روپیہ بنا سکیں خدشات پہ ڈسینز نہیں دیے جاتے چیک بالکل درست کوئی شخص نہیں ہے جو محفوظ ہو کوئی عام پاکستانی تو خیر زائر ہے زیادہ کہیں بھی ہو سکتا ہے کسی وقت بھی ہو سکتا ہے کم ہو گیا ہاں جی ہر اہم آدمی جو ہے ہم نے کل عرض کیا تھا کہ ان کی سیکورٹی بڑھائی جائے ان کے ساتھ انڈیسٹینڈنگ کے ساتھ بڑھائی جائے پھر نواز شریف صاحب کا یہ طریقہ ہے سنسنی پہلانا ایشیوز پیدا کرنا اور ظاہر ہے اس کے حفاظت ہونی چاہیے جتنی بھی زیادہ زیادہ ممکن ہے لیکن وہ تو انہی پہ الزام لگا رہے ہیں جنہوں نے حفاظت کرنی ہے مدلہ خدا نخواہدہ ٹریفک ایکشیڈنٹ میں اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے نواز شریف کے ویسے ایک کاروان کے نیچے ایک بچہ کے کچھلا گیا تھا اس کی انہوں نے خبر تک نہیں لی تھی تو یہ ہو جائے تو ان پہ الزام آئے بھائی ایک ڈیسپریشن کی کیفیت ہے ایک دو وہ ویسے بیمار ہے وہ دماغ کو جانے والی دل سے جو رک جاتی ہے وہ ہے گردوں کا مسئلہ ہے ہارٹ کا مسئلہ ہے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے اوپر سے ڈیپریشن بڑا شدید ہے آپ دیکھتے ہیں ان کا چہرہ اسے ہی لے یا ارکان ہیلے وہ کی پر ایسپریشن بڑا ہے اس پر ایسپری اہم آئے بھائی اگر، ایک ہروا شاید کان اپباس پر دیکھتے ہیں تو ڈیپریشن آدمی اپنے طرز فکر سے پیدا ہوتا ہے جب وہ شدید مایوسی کے للب میں ہوتا ہے وہ شدید ڈیپریشن کا چکار ہے 재 شہباز شریف میں اتنی ڈیپریشن نہیں ہیں اور ڈیپریشن اپنے کارناموں کے تو پیالا ہے جو کچھ اسے ان کے کائے ہوانے کا ہے آج تک اس ملک کے ساتھ وہی وجود ہے اس کی ڈپریشن ہے اور قرآنوں کا تدار کے بغیر ایک دن گزارنا مشکل ہے میں جدہ بھی انہیں نے دیکھا تو تو بھی شدید ڈپریشن کا شکار تھے شہباز شریف اتنا شکار نہیں تھے کوئروں کا مصروفیت وہ ڈونڈ لیتے ہیں تو یہ تو آپ نے دیکھا نہیں تھا وہ پیشلے دنوں ایک انٹرویس میں وہ چائے پلانے والے پر بگٹ رہے تھے کہ تم چائے لے آئے ہو چائے پی بھی لی چائے لے دو اس کو اشاہت کے شاہر زمانت کر دیتا کہ چائے لے جاؤ یہ تو اس کا تو اتنے قصہ ہے اب رہے گی زمانت میں نے جعوید لطیف صاحب کا آپ کو قلپ سنانے جعوید لطیف صاحب قلپ کا باری آئے گی تو پھر دکھائیں اچھا گزارے یہ ہے اب آگئی زمانت کنفیون کریئٹ کرنا ان پر ختم ہے جھوٹ بولنے میں تو کوئی تعمل ہے ہی نہیں نا اس کا قلپ تو دکھائیں میرے پرڈیویسر صاحب نے جب جھوٹ کی بات سنیا تو انہیں سمجھ آگی کونسا قلپ چلانا ہے جعوید لطیف کچھوڑ ہے جی اس کو جعوید لطیف اتنا امپورٹنٹ آج بھی نہیں ہے بس کرتے ہیں حارون صاحب مریم صاحب کا سب ایک اذبر ہو گیا وہ بھی دکھاتے ہیں قلپ لیکن میرے خیال میں رہائی کے اوپر بھی ہمیں کچھ بات کرنے چاہیے نہیں نہیں وہ قلپ دکھائے نا مریم کا بس وہ لائن اپ کر لیں حارون صاحب پھر وہ دکھاتے ہیں آچھا اب وہ اپنا حال تو یہ ہے باپ بیٹے کا کہ وہ مکرترہ میرے ہیں ہی نہیں میرے فلیٹس تو لندن میں ہیں ہی نہیں وہ فلیٹس سے نکل آئے اور بہت سی چیزیں نکل آئیں گزارے یہ ہے زمانت کس چیز پہ ہوئی تھی کہ والد صاحب ان کے جو تھے ہسپیٹل میں تھے اور بتایا گیا تھا کہ جان کو خطرہ اتنا خطرہ ہے کہ سربائیول مشکل نظر آ رہی ہے اور انہیں اپنی بیٹی بیٹی سے ملنا ہے بقول عمران خان کہ شیری مزاری رو پڑی ویسے وہ عجیبی بات ہے شیری مزاری کو میں نے برہم تو ہمیشہ دیکھا جذبات سے مغلوب تو ہمیشہ دیکھا روتے ہوئے تھا کوئی اس کا تصوری عجیبی لگتا ہے اور یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ہاں جی پھر وہ اس کے لیے کیا جال سازی کی گئی جال پہ چڑھتی بھو ٹھیک ہو گیا اور کسی آس پہ لائے بھئی زمانہ دھوئی کی ان کی تیمارداری کرنی اور آپ کو یاد ہے اس کے بعد انہوں نے سر سے خاموشی اختیار کیا رکھی پھر ان کو بلایا تشریف نہیں لے گئی جواب نہیں دیا پچھلے سال جنوری میں گیارہ اگست کو پچھلے سال گئی حملہ کر دیا نائب کے دفاتر نائب کے دفاتر پر حملہ وہ پتھر لوگوں نے دکھا دیا انہوں کا پتھر نہیں ہے قربانی کا گوشت ہے صدقے کی بکرم کا گوشت ہے وہ مکروں کی گوشت نائب میں کس لی لے گئے تھے وہ مریم صاحبہ جان رہی ہے سکتوں انہوں نے نکال رہا رانہ صانعاللہ صاحب کا فرمان اور کیا کہنے اس پر کیا آدمی اس پر کہہ سکتا ہے کہ جو بات کی خدا کی قسم لا جواب پاپوش میں لگا دی کرن نافتاب کی جو بات کی خدا کی قسم لا جواب کی حد آیا اچھا اب جو لوگ قانونی نقطہ نظر سے دیکھیں فیصلہ تو عدالت جو بھی کریں کہ بھئی جس کام کے لیے انہیں وہ تو چلے گا لندہ تشریف لے گا ہے اور ظاہر آئی انڈسٹینڈنگ تھی کہ وہ بھی خاموش رہیں گے اور یہ بھی خاموش رہیں گے فساد نہیں پہلائیں گے رائے کا اظہار تو خیر ان کا حق کا ہے تو آپ انہوں نے تو یلغار شروع کر دی گئے اور یہ ساری یلغار کا خلاصہ ہے کہ ہمیں اقتدار دیا جائے جی بس ہمیں اقتداری خندار کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے پانی مچھلی کے بغیر نہیں رہ سکتے مجھے شاید خاکان پہ بڑی حیرت ہوتی ہے کس ڈٹائی سے وہ کہتے ہیں اتنا شریف حادویں اور کیا کہہ رہا ہے کہ اس کی آواز بلند کرنے کوشکی جاری ہے پنجاب کی بیٹی جو ہے اس کو منظر سے اٹانے کوشکی او بھائی کیس کی بات کرو کیس کیا ہے اب وہ منی لانڈرنگ کا کیس الگ ہے کہتے ہیں جی اصل چیز کا تو ذکری نہیں کیا او بھائی تم اس سوال کا جواب دو کہ اس کی زمانت ہوئی کیسے تھی برحان غانہ ٹھیک کہتا ہے اس کو بیندین انکم سپورٹ پروگرام پہ ڈالتے ہیں اس کو کوئی ذریعہ عمدنی نہیں بچھاری پھر کہا نوے کروڑ پتر ہیں کہتے ہیں میری جہداد ہے زمانت بھائی زمانت جس بنیاد پہ آپ کی ہوئی تھی دنیا کا کوئی دوسرا ملک ہوتا ہے اس کی سیاست اسی دن قتم ہو جاتی اپنا معاملہ زمانت کی منسوقی کا کبھی امکان ہے باقی تو جو عدالت فیصلہ کریں اس لیے کہ وہ گراؤنڈ ہی باقی نہیں ہے جس پر ہے ٹھیک ہے آپ جنابے والا پی ڈی ایم کا بھی پرسن جلاس ہے لیکن لیکن حارن صاحب نیاب نے جو ملکہ فکش آر کیا ہے جاوید لطیف صاحب بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ جاوید لطیف صاحب بھی اور دمکی کس کو دیکھائیں دیکھائیں جاوید لطیف صاحب اس قابل تو یہ نہیں ہے لیکن دکھائیں کن لوگوں کے کلپ ہمیں دکھانے پڑتے ہیں کن کے بارے ہم کو تو کرنے پڑتے ہیں یہ سننے والے سن بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں کہ کیا کچھ جاوید لطیف صاحب میں آپ جب شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنتے ہیں میں نے شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار نہیں most irresponsible آدمی مدلہ یہ اس کے کرتود کیا ہے اس شخص کے اور یہ کیا کیا رہا ہے کس کو دھمکی دے رہا ہے 20 کروڑ کی قوم کو دھمکی دے رہا ہے ہم تو مارا ملک پر بات کر دیں گے اگر اسے کچھ ہوا اگر کچھ ہوا یہ ایک مفروضہ ہے مفروضوں پر ججمنٹ سی جاتی مفروضے کے اوپر ججمنٹ دے رہے ہیں دیکھئے وہ بینظیر کا واقعہ ہوا سب جانتے ہیں کہ وہ پاکستانی طالبان نے کیا افغان طالبان ہے نہیں پاکستانی طالبان نے جو انڈیا کے ایمان پر کام کر رہے تھے ٹیررزم کر رہے تھے مینہ بازاروں پر حملے کیے چرچ پر کیے مزاروں پر کیے مساجد پر کیے آئی ایس آئی کے دفاتر پر کیے جی ایچ گو پر کیا مساجد پر حملے کیے باقی تو آپ چھوڑی دیں مسجد میں جو لوگ نماز پتھ رہے ہیں ان سے کیا دشمنی تھی تو ظاہر آئے کہ وہ قرائے کے قریندے تھے اچھا اس پہ جب بینظیر کا باقیہ ہوا تو زرداری نے اپنی زندگی میں جو ڈھنگ کے کام کے ان میں سے یہ کیا جو اس کی ضرورت بھی تھی اقتدار میں رہنے کے لئے پاکستان خپے وہاں لوگیں پاکستان نہ خپے وہ تھے ایم آئی سکس کے لوگ تھے مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں آگ لگانے والے پیپلز بارڈی کے کارکنوں کو کیا پڑی تھی جی ریلوی سٹیشنوں کو آگ لگاتے انہیں مشتل کیا جا سکتا تھا تھوڑا بہت شاید استعمال بھی ہو شار پسند ناصر وہ اپنا شار پسند ناصر نہیں ہے ہم آئی سکس کے بندے انتہا پسند جنہیں ٹریننگ دی گئی ہے انڈیا میں مونہ سے بمبئی تک آج تیس برس پہلے پھر انہوں نے ایم کیم کے لوگوں کو ان لوگوں کو ترکاتلوں کو تربیت دیدادوں کے پاڑی ہم آجھا جی اب وہ جعوید لطیم صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں کہیں گے پاکستان کھپے مطلب پاکستان ہونا چاہیے اس کا مطلب پاکستان ہونا چاہیے کھپے کے مطلب چاہیے ہم تو نہیں کہیں گے آپ کیا کہیں گے اور آپ کی بسات کیا ہے آپ اس سے پہلے بہت سے غیر مداران و بیانات دے چکے ہیں میں حیران ہوں یہ اور رحمان ملک اور یعوذرہ گلانی جیل میں کیوں نہیں ہے یہ کیا عدالت نظام ہے جی یہ نہیں اس کے اساسے دیکھیں اس کی حرکتیں دیکھیں اس سے پہلے اتنے غیر مدارانہ بیانات یہ شغل دے چکا ہے اور افسوس ہے ان ٹاک شوز والوں کو جو اس کو بلاتے ہیں یعنی ایک آدمی پوری قوم کو گالی دیتا ہے گالی نہیں ہے یہ تمہارا ملک توڑ دیں گے خدا نہ خواستہ ہے توڑ دیں گے توڑ دینے کا کیا مطلب ہے کہ تمہاری زندگی انڈین مسلمانوں جیسے ہوگی مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو جیسے ہوگی برما کے مسلمانوں جیسے ہوگی ٹھیک ہے یہ کہہ رہا ہے یہ آدمی ورنہ ہمیں اقتدار دو اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے اقتدار ہے اصل میں مسئلہ اس کو کون قتل کرنا چاہتا ہے خدا اس کی زندگی محفوظ رکھے آمین آمین وہ تو ہر ایک کی زندگی محفوظ رہنی شاہی ہے ہر جان قیمتی ہے اور ایک بپلر لیڈر ہے وہ عجیب و غریب تماشا ہے یہ کس کماش کے لوگ ہیں اچھا مجال ہے پوری نون لیگ میں ایک آدمی اٹھے اور یہ کہے کہ یہ کیا خرافات ہے ہم اس سے لا تعلق ہوتے ہیں یعنی دھڑے بندی کی نفسیات مولانا مینہ صلی اللہ علیہ نے جب مولانا عدودی سے اختلاف کیا تو ایک بات کہی تھی ففٹی سکس میں پولٹیکل پارٹی میں جو اقتدار کے لیے بنتی ہے اس میں پروبلم یہ ہوتا ہے کہ اس میں دھڑے بندے کی نفسیات پیدا ہو جاتی ہے ہمارا دھڑا ہر حال میں صحیح ہے اور دوسرا ہر حال میں غلط ہے وہ جعوید رتیب بھی صحیح ہے اور اس کا یہ بیان بھی صحیح ہے شاید خاکان عباسی صاحب بولیے بولے کوئی ایک آدمی نہیں ہے جس کا کوئی ضمیر ہو وہ بھائی سیاست ہے پہ نہیں جگہ اقتدار اول دو یہ سیاستی گندی ہے دیکھیں جو مسلم سیاست ہے جو اسلام کی سیاست مسلم نہیں مسلمانوں میں تو پہلے پچاس برس بلتی تیس پہتیس برس کے بعد جو زوال شروع ہوا علمی تو وہ اس کے طرح طرح کے خرابیوں ہی سب جانتے ہیں اس میں تو کوئی امیدوار ہی نہیں ہو سکتا لوگ امیدوار بناتے ہیں یہ ہمارا مادل ہم ویسٹ منسٹر ڈموکریسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کبھی بریگی سسٹم کبھی عمران خان صاحب کو چین کا مادل اچھا لگتا کبھی ملاشیہ کا اچھا لگتا کبھی جاپان کا اچھا لگتا ایک ایک confusion ہے ایک جس میں پوری قوم پڑی ہوئی ہے اور یہ جہالت کا عالم ہے کہ ساد و کرمین کا لقب استعمال کرتے ہیں پولیٹیشنز کے لئے اور ریاست مدینہ کی اسطلح استعمال کرتے ہیں بھائی یہ بڑی کلک کی بات ہے اب آ جائیں آپ پی ڈی ایم پہ ان کے دھڑے بندی کیوں نہیں سیاہ پارٹییں گے الگ ہو رہی ہیں تو بد اعتمادی اتنی زیادہ پھینڈی ہیں یہ منافقین کے ٹولے ہیں یہ میں پی ڈی ایم کی نہیں بات کر رہا یہ جتنے اتحاد بنے ہیں جو بھٹو کے خلاف بنا تھا آخری مرلے پہ کچھ لوگ الگ ہو گئے تھے جب بھی کوئی الائنس بنتا ہے ہر ایک کے اپنے مقاصد ہیں اور مقاصد کیوں نہ ہو بھائی ہر ایک کو اقتدار چاہیے اسفند یار کو بھی چاہیے اور نہیں تو امریکہ چلے گئے پاکستان کی شکایتیں کرنا کے لئے اپنا محمود اچھکزی کو بھی چاہیے جو ہارے جمعیت علماء اسلام سے اور اپنا مولانا فضل الرحمان سے ہارے اور ان سے اپنا اچھو اے این پی سے ہارے جنہوں نے پی ڈی ایم کی اوپر ہار چیز کی اوپر بات غصہ پاکستان پہ پنجابی کی قاوت ہے کہ گری پنجابی میں پھر بتائیں گری گری کھوتی تو تو غصہ کو مارتے ہیں ہاں پنجابی کی قاوت پنجابی میں پھر بتائیں سب کو اقتدار چاہیے اقتدار کے بھوکوں کا کیا تاون ہوتا ہے آج نہیں تو کل مجھے بتایا حارون صاحب مریم صاحبہ کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں نہیں نواز شریف صاحب کیا آپ کو پتا ہے ڈپریشن کا مریض ہے آدمی کا شکول ہے مجھے اقتدار دو آپ نے کبھی غور کیا ہے مریم نے ایک لفظ کبھی انڈیا کے خلاف نہیں کہا نواز شریف نہیں کہتا یہ مسلم لی کی لیڈرشپ ایز ایز ہول نہیں کہتی اور جو لینگویج اس نے استعمال کی گھر میں گھس کے مارا وہ اس کی لینگویج تھی مودی کی جو مریم صاحب بنے بات کی بھائی آپ اپنے کامال دیکھیں او چلو جی اپنا اختلاف کریں حکومت سے فوج سے جتنا ہے اس سے بھی زیادہ کریں اپنا عمران خان سے بھی کریں ریاست سے اختلاف کا کیا مطلب ہے اور ہندو سے انڈین سے تعلقات کا کیا مطلب ہے آپ کے کرتود کیوں اور آپ کا خیال ہے آپ کا اقتدار مل جائے مل جائے اقتدار اگر ان کو ان کو کون حکومت کرنے دے گا کون ان کو حکومت کرنے دے گا جو آج میں یہ کہتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمینے ایک سرعت ہے کلچر ایک ہے قائد آزم کی تو ساری جد و جید یہ تھی اور اقبال کی بھی کہ ہمارا اور ان کا کلچری لگ ہے ہمارا میوزک لگ ہے ہمارے ہیرو الگ ہیں ان کے ولن ہمارے ہیرو ہیں ہمارا آرکیٹیکچر الگ ہے یہ بات دروست ہے ہمارا آرکیٹیکچر الگ ہے ہمارا لیٹریچر الگ ہے ہمارے قائد الگ ہیں ہمارا خدا الگ اور بھائی تمام مذاہب انڈیا میں جو آئے ہیں میں نے پہلے بھی ایک دن ایکسپلین کیا تھا وہ کیوں مدغم ہو گیا ہے جین مت آیا فلان آیا بدھ مت آیا ہر ایک بدھ بنا لیا ہے اسلام میں ون نسف گارڈ یعنی توحید کا تصور اتنا گہرا تھا کہ اس میں کوئی مایتھالوجی وجود ہی نہیں پاسکتے تھی بدھ بنی نہیں سکتا تھی یہ نہیں حضم ہوا اور یہ ساری تحریک ہے قائد آزم کی اور اقبال کی اور اس کو کتنے ووٹ ملے 75.6% باقی بھی پاکستان کے خلاف نہیں تھے کئی انڈیپنڈنٹ کانڈیڈیٹ کئی لوکل پارٹیاں دو چار پانچ پرسینٹ ہوں گے پاکستان کے خلاف آپ کہتے ہیں ہمارا ان کا کلچری ایک ہے اس کے بعد آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا اعترام ملہوز رکھا جائے عمران خان صاحب کی ناکامیوں پر جتنی چاہے آپ گفتگو کریں فوجی قیادت پر تنقید کریں فوج پر تنقید سب پر کریں وہ دوسری بیعث ہے مگر یہ کمال ہے یہ جعوید لطیب اور یہ دندناتہ پھر رہا ہے اور افسوس ہے آج کے بعد ان لوگوں پر جو اس کو ٹی بی پر بلائیں اس آدمی کو جو اپنی ریاست کا مزاق اڑاتا ہے ایک بریک لے لیتے ہیں عارون صاحب بریک لے لیتے ہیں بریک سے واپس آ کے پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہے لانگ مارچ کے حوالے سے حقمت عملی دونوں طرف میں کیا ہوگی اور خود عمران خان صاحب کے خلاف جو تحریک شروع کی جا رہی ہے جس کو پایا تقبل تک پہنچانے کے اوپر باتیں کی جا رہی ہیں اس کا مستقبل کیا ایک چھوڑی سی بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ہارون صاحب پیر کے روز ایک ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے تمام جماعتوں کا جو جو شامل ہیں اب بتائیے پی ڈی ایم کا اپنا مستقبل کیا ہے لانگ مارچ کے بارے میں کیا فیصلہ وہ کرنے جا رہے ہیں اور پی ڈی ایم اب سوچ کیا رہی ہے دیکھیں پی ڈی ایم کے لیے لانگ مارچ کے سباب کوئی آپشن نہیں ہے پرسوں جو اجلاس ہوا ہے اس میں نواز شریف صاحب نے پیپلز پارٹی پہ بڑی تنقید کی پرسوں جو درسوں جو تھا کہ بھائی ہم نے آپ کی بات مانی زمنی الیکشن بھی لڑے ان آس چینج والی بات بھی مانی جس کے کوئی امکان نہیں ہے سینٹ کے الیکشن بھی لڑے مگر یہ ہے کہ اب آپ لانگ مارچ کی بات ہے تو اس میں بھی کوئی آپ انڈیا نہیں دے رہے کہ پور جوش طریقے سے شرکت کریں گے اب ان کے پاس سندھ کی بادشاہت ہے ارب اور روپے کی آمدن ہے وہ اس کو چھوڑتے ہیں حکومت چھوڑنا پھر ارب اور روپے کی آمدن چھوڑنا اور دوسری بات ہے پنجاب سے تو ان کے پاس کوئی ہے نہیں جانے والا پختون خواہ سے بھی کوئی نہیں بلو جس سندھ سے اتنی دور سے کتنے آج میں کو وہ لے آئیں گے پیسے دے کے لائیں گے مولی صاحب مدارے سے کتنے لوگ لائے سکتے ہیں وہ بھی اب ایک سوال یہ ہے اس لئے کہ ان میں بھی کنفوجن کریٹ ہو گیا مولان شیرانی اور عابض حسین الدکب لیکن لانگ مارچ کے سوا تو کوئی آپشن نہیں ہے باقی نہیں ہے اچھا اب وہ پر جوش نہیں ہے پیپلز پردہ ڈالنے کے بلاول نے کوشش کیا ہے اچھا یہ ادھر پیپلز پارٹی کو جمید علماء اسلام دونوں کو شکایت آئے کہ انہوں نے بوٹ نہیں دیا نولیکی نے اچھا اب تازہ اطلاع یہ ہے ہم شاہباز شریف کے بات کر رہے تھے کہ یہ فیصلہ خود نواز شریف نے کیا اور مریم کو اعتماد میں لے کے کیا اچھا اس لئے انہوں نے کہا یہ تو سسٹم کا ایسا بن جائیں گے وہ سینٹ کا ڈپٹی چیرمن بن جائے گا عبدالغفورہ وہ چیرمن بن جائے گا اب نا دیکھیں نا وہ جو ڈپٹی چیرمن کو امیدوار ہے پیٹی آئے گا اس کو 54 وارٹ میں لے اس کا تو مطلب ہے وہ تو قانون سازی کرنے کی پوزیشن میں ہے اب تو وہ دور ہی گزر گیا اچھا لیکن وہ اس کے لئے زور لگاتے رہیں گے اندر ایک دوسرے سے گلہ شکوا کریں گے بہرا خیالہ بہت بھر اجلاس جو ہے نا بڑا دماغ کا خیز ہوگا لیکن ان کی مجبوری ہے کہ لوگوں کے سامنے مسکراتے ہوئے چیروں کے ساتھ آئیں اور کہیں کہ ہم اکٹھے ہیں یہ ان کی مجبوری ہے دل ان کے پھٹے ہوئے ہیں اور وہ اہل کوفہ کی طرح ہے دل کسی کے ساتھ تلوار ہے کسی کے ساتھ مگر بات یہ ہے کہ کوئی چارہ اس کے سوا ان کے پاس نہیں ہے اب رہ گیا جی کہ لانگ مارش ہوگا کامیابی کا کتنا امکان ہے سوال یہ جلسوں میں تو لوگ نہیں آئے زمنی انتخابات میں آپ کو غلط انٹرپرٹ کرے اس کی مرضی ہے عمران خواہ صاحب کا کارنامہ کوئی نہیں ہے تو ایک الجے ہوئے ذہن کا عدوی ہے جس کو صرف ایک بات کا پتہ ہے اعتصاب اور اعتصاب کا مطلب انتقام سمجھتا ہے ایکانومی میں کچھ نہیں کیا کسی چیز میں کچھ نہیں کیا عدالتوں میں بہتری کے لیے کچھ نہیں کیا پولیس کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کیا لیکن لوگ روز روز کی تبدیل یہ نہیں چاہتے نہیں چاہتے اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ سسٹینڈ ایجیٹیشن لمبا طبیل ایجیٹیشن ہو جیسے ہوا تھا سیونٹی سیون میں وٹو کے خلاف جس کو یہ سو کارڈ جیلی دانشور جھوٹے کہتے ہیں کہ وہ امریکہ نے تحریک چلائی تین سو انتیس آدمی انہوں جان دے دیا امریکہ نے تحریک چلائی امریکہ اب چلا لے تحریک امریکہ نے تو کتنی بار کوشش کی لوگ جب تک گھروں سے خود باہر نکل نکلے تیار اور بہت دن باہر لگنے معیشت کا پہیہ جام ہو جائے ہر حرکت بند ہو جائے اور بہت سا ایڈیاز آئے رہے ہیں میں آپ سے ارز کرتا ہوں ماورائے آئی ان کو اقدام کیا جائے وہ ٹیکنو کریٹس کی حکومت آئی آپ نے بھی کہا تھا کہ شایرس کے سبیتہ جانیس ہیں لوگ نے کہا لوگ نے ایسی کوئی بات نہیں مجھے پتا تھا تو میں نے کہا تھا وہ آئیڈیاز تھے اچھا خیر ایک اور مسئلہ اچھا یہ آدمی کو زیادہ جمع نہیں ہوئے کر سکتے ایک مسئلہ ہے یہ اگر کرونا کے یہ سیچوئیشن رہتی ہے اب دن کتنے رہ گئے لانگ مارچ کو تو کوئی دن نہیں رہ گئے اگر یہ سیچوئیشن رہتی ہے تو حکومت کیسے اجازت دے گی اور ان کا حال تو یہ ہے انہوں نے جلزوں میں یہ دو سر روپے کی برہن نہیں دیتے یہ پانچ روپے کا یہ نہیں دیتے اور یہ نہیں ہے کہ کرسی ہیں ذرا فاصلے پہ لگا دیں یہ احساس ذمہ داری ہے یہ ملک کی اور معاشرے کی اتنی ان کو پروہ ہے اچھا پھر حکومت پہ منصر ہے وہ کتنے تحمل کتنی سوجبوچ کتنی سکل کا مظاہرہ کرتی ہے پینک کا شکار تو نہیں ہو جاتی مدلہ یہ ہے کہ اگر روکنے کا فاصلہ کرتی ہے تو کس طرح روکتی ہے ان کا خیال ہے کہ اگر ایک گملہ بھی ٹوٹا کیا ہوتا ہے گملہ تو دنیا میں روز ٹوٹے ہیں یہ شبلی فراد صاحب نے آج شبلی فراد صاحب کو چھوڑے یہ جو ایک ریٹارک ہمارے مزاج میں آگے گملہ کیا ہوتا ہے اور شبلی فراد صاحب کو کیا پتا ہے administration ہوتی کیا ہے کیوں بات یہ ہے کہ وہ ہے دھمکی بس بھائی اگر تو پورا من احتجاج ہو اور ایسو پیز فالو کریں یہ پہنے نا اس کو پہنے میں کیا دور لگتا ہے روز کا ایک ورکر کو پیسے بھی دیں گے بہتسوں کو تو اور ان کو کھانا بھی دیں گے اور پانی بھی دیں گے اور چائے بھی پلائیں گے تو یہ ماسک نہیں پینا سکتے اچھا پھر یہ کہ حکومہ جو ہے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی جان نہ چلی جائے خدا نہ خواستہ یعنی اس طرح ہونے چاہیے پولیس کی پرابر ٹریننگ نہیں ہے اور اس کرونا میں اگر تھوڑا ملتوی کر دیں احتجاج کریں وہ تو کانون تو نہیں رکتا ہے پھر آگر ہم زانے آرون صاحب پھر یہ سسٹینڈ ایفرٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا ایک اور مسئلہ میں آپ کو بتاؤں اب وہ کیا ہے یہ جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے اس کا فیصلہ ہونے والا ہے کیا امکان ہے اس میں جو کہا یہ جا رہا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں میں اس کی تذیر نہیں کرتا کہتے ہیں جو منون لیگ کے دور میں جو الیکشن کمیشن کے ارکان تھے وہ ممکن ہے عمران خان کے خلاف فیصلہ کر دیں کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں آپ اس کو غیرزم مدارنہ بیان کہ سکتے ہیں آج میں نے کارٹکل بھی بڑا اس میں بھی کچھ ایسے ہی نہیں دیا جا اچھا جی فارن فنڈنگ کیس میں وہ تو بڑا کرائیسز ہو جائے گا بیسے وہ عدالت میں جائیں گے ظاہر ہے اس کے بعد لیکن یہ ہے کہ ایک دفعہ تو کرائیسز ادھر لوگ سڑکوں پہ ہوں ادھر اس طرح کا فیصلہ ہو جائے ایک یہ تھا وہی ٹیکنو کریٹس کی حکومت تو ہم نے اس کو چھوکے بے نکاب کر دیا اور لوگوں نے بھی کر دیا کچھ وہ تو پیدا ہوتے ہی فوت ہو گئی نا وہ تو منصوبہ جو ہے وہ پنجابی کے بولی ہے کالے تیتری کمادوں نکلی تو اٹھ دنوں باز پہ گیا وہ تو ٹیکنو کریٹس کی حکومت کا وہ جنرل اپنا شواک پریس کہنے کے دور میں وہ تو خیر بہت ہی سلیکہ سے سوچنے والے آدمی تھے کہ دور میں یہ اتھا ٹیکنو کریٹس کی حکومت بنا دی ایک چینل نے کمپین بھی چلائی تھی پوری بڑے بڑے عظیم لوگ دریافت کی اچھے لوگوں کا بیسے ذکر تھا کہ یہ ٹیکنو کریٹس کی حکومت ہو تو مجھ سے کسی نے پوچھا ذمہ دار آدمی نے پوچھا میں نے کہا جی بھائیڈیا ہے باپ تو کیا اس کی ماں بھی نہیں ہے اوہ بھائی ذمہ داری فوج کی ہوگی یہ ٹیکنو کریٹس کی حکومت چلا رہے ہوں گے یہ کونسی حکومت ہے یہ بنگلہ دیش میں یہ مارٹل ناکام ہو چکا ہے ٹیکنو کریٹس بھی کوئی حکومت چلاتے ہیں مارال اتھاریٹی سے اچھے سنیے نا آپ کچھ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کچھ لوگ ماورائے آئین ماورائے آئین چل نہیں ہوا کہ وہ صدارتی انتخاب جو ہے اس کے بعد ریفرینڈم کرا لیا جائے اوہ اللہ کے بند ہو نہ مول کے اندر حالات اس کے لئے سازگار نہ ملیٹری لیڈرشپ تیار نہ حالات سازگار نہ بین الاقوامی حالات سازگار آپ کی معیشت کا حال یہ ہے آپ معیشت کیا ہے یورپی یونین سے اور امریکہ سے آپ کا کاروبار بند ہو جائے تو آپ کریں گے کیا اس کے لئے تو حالات سازگار ہی نہیں ہے یہ اسی طرح چلتا رہے گا ٹیک ہے لشٹم پشٹم اس کو کہتے ہیں اردو میں یہ اسی طرح چلتا رہے گا اقبال کا شعر ہے کہ دیکھئے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا گمبدے ڈیل و فری رنگ بدلتا ہے کیا ابھی یہ کہنا مشکل ہے کہ اس میں سے کیا پیدا ہوگا ابھی چیزیں پروسس میں ہیں ابھی دو تین مہینے تو یہی باڈی شدید گڑھ پڑھ رہے گی آج ہے ایک اور مفروض ہے بھائی ایسا ماورہ ہے ان اقدام ہو کہ امریکہ اسے قبول کر لے اوہ اکل کے اندو قوم بھی تو قبول کرے پہلی بات یہ جس ادارہ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کیا وہ اس کے لئے تیار ہے نہیں تیار ہے دوسری بات یہ ہے یہ ایڈیاز ہیں نا یہ جی شام کو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہی سے جنریٹ ہوتے ہیں شیطانی دماغ وہی سے جنریٹ ہوتے ہیں وہی سے ترہ ترہ کے ایڈیاز جس آج میں میں نے نام لیا تھا کہ اس کا نام بطور وزیراعظم کے پیش کیا جا رہا ہے اس کے ایک دوست نے پوچھا اس نے کہا آپ بھی اس طرح کے ہواوں پر تین کرتے ہیں مجھے اس نے کہا اس کو ان کے دوست نے میں نے کہا میں ہوا میں گفتگو کرتا ہوں میں وہی آدمی جس نے کہتا ہے بران خواہ وزیراعظم میں نے تھا کہا درست اور کتنی دفعہ میں نے کتنی پشن کو غلط بھی ہو جاتی ہیں لیکن میں ہوا میں آسے کسی نے مجھے را را چلتے کہہ دیا اور میں نے مجھے یقین کر لیا اچھا یہ ماورایا ان اقدام امریکہ اس کو مان لے پاگل ہوئے ہیں کوئی اس کا پوسیبلیٹی نہیں ہے یہ اسی طرح چلے گا دیکھئے جگڑا کیا ہے جگڑا آخری انیلیسز میں بہت سمپل ہے آج امران خان مان لے مریم چلی جائے میں عدد مان لے تب اس سے اس لیے حکمت بھی ایک چیز ہوتی ہے دیکھئے عدل بھی ایک چیز ہے اور حکمت بھی ایک چیز ہے عدل کو فراموش نہیں کیا جاتا حکمت میں لیکن چیزوں کو ملتوی کیا جا سکتا چلی جائے اس سے کیا ہے اور سارا خاندان اببہ باہر والدہ صاحبہ قد خیر انتقال ہو گیا بھائی باہر دولت باہر بیٹے باہر بہن باہر اپنا بہنوئی باہر دیبر باہر سب سارے لوگ تو وہی ہیں ان کا تو وطن وہی ہے برطانیہ وہ بات پاکستانیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لندن کے راستوں سے اس سے زیادہ عشنا ہے جتنے لاہور یا کراچی کے راستوں سے ان کی دنیا وہی ہے ان کی دولت وہی ہے اور انہی کی سرپرستین میں نے آپ سے ہمیشہ کہا کہ نوائی شریف تو کبھی واپس نہیں آئے گا الطاب حزین کے خلاف کاروائی نہیں کی برطانیہ نے اگر تو یہ اس پہ کمپرومائز کر لے کہ یہ کیسز ختم ہو جائیں تو بس کیسا ختم بات یہ ہے کیا تو خان نے بھی کچھ نہیں وعدہ ہی کیے پچاس ہزار مکان ایک کروڑ نوکریہ اور یہ اور وہ اور فلان لیکن خدا نے ان پر ایک پتھان زدی پتھان مسلط کر دی وہ عمران خان صاحب کبھی کبھی کہتے تھے ایسے مزاک میں مزاک میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی مخلوق پیدا کی ایک انسان پیدا کی ایک پتھان پیدا کی افغانستان کے زمن میں کہتے تھے کہ بھئے امریکانی شکست نہیں دے سکتا نیکٹیب معنی میں نہیں کہتے تھے جائرہ وہ خود بھی دو مفروض ہیں میں نے بھی آپ کے ساتھ شہر آچھا وہ بات یہ ہے کہ ان پر اوپر خدا نے مسلط کر دیا مجھے اس سے ایک واقعہ یاد آیا اس کا کوئی تعلق اس سیاست سے نہیں ہے قتل زیرو 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 بھن پرسنٹ بھی نہیں ہے مجھے ایک واقعہ یاد آیا سرکار کا کہ گستاخی کی آلی جناب کی شان میں اب اللہ آپ کا فرزند فرمایا یا رب اب رسول اللہ کا معاملہ تو یہ تھا کہ ادھر زبان سے کوئی بات نکلے اور ادھر پوری ہوئی وہ تو کسی کو بدعا دیتے ہی نہیں تھے یہی میرا خیلے کے استثناء ہے کہا یا اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتہ اس پر مسلط کر دے اس کے بعد وہ دیوانہ ہو گیا کہتا تھا محمد مجھے مار ڈالیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ایک کافلے کے درمیان سویا ہوا اور شیر نے چھلانگ لگائی اور اس کو اچھکا اب مار ڈالا اور چلا گئے یہ مقافات عمل کی دنیا اس کو جرم تو بہت بہنک تھا خیر سرکار کے شان میں گستاخی یہ تو سیاست ہے آج ایک ہے کل دوسرا ہوگا پرسوں تیسرا ہوگا نہ یہ کوئی مران خان صاحب کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ملک کے مسائل کیا ہیں ان کا حل کیا ہے ایک جنون اور ہی جان کی قیفیت ہے نہ اپوزیشن کو سمجھ میں آ رہی ہے اور ماف کی جگہ نہ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ میں آ رہی ہے ملک کے مسائل کیا ہیں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں میں روز مجھے میسیجز ملتے ہیں کوئی بھوکا ہے کسی کو دوا چاہیے ہی جی زراد کا حال اتنا پتلا ہے عدلیہ میں کوئی بہتری نہیں پولیس میں کوئی بہتری نہیں کہیں کوئی انڈیویجویل ہے جو کر رہا ہے ترہ ترہ اس پہ تو کوئی توجہ نہیں ہے یہ آپ دیکھیں نا کرونا کا آج ساری ہر جگہ کیا شعور مچ ہے رہا ہمیں تو اطلاع ہی نہیں دکان در کر رہے ہیں اٹ کوئی نہیں آئے یہ میں کرونا کے اوپر ہر انسا بریک سے اور اچھا ایک دو یہ ایک پھر آخری فکرہ یہ لوگ آ جائیں گے فرض کرو دوسرے لوگ آ جائیں یہ سارے جو فارمولے میں نے پیش کی ہیں یہ پوزیشن آ جائے یہ کیا کر لیں گے یہ قیامتیں جو گزر گئیں تھی امانتیں کئی سال کی ایک دن میں نہ حالات یہ بگڑے ہیں نہ ایک دن میں صحیح ہو سکتے ہیں البتہ اگر صحیح راستہ اختیار کر لیا جائے صحیح راستہ کون اور کیسے اختیار کرے گا ایک بریک سے واپس آ کے اس کے اوپر مختصر بات کریں گے مگر اس کے ساتھ ساتھ کارڈ اجلاس سے متعلق فالو اپ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سیویل ڈران ایتھارٹی کے قیام کے منظوری کرونا کی شدید لہر اور پھر کرائسٹ چرچ حملے کے حوالے سے دو برس مقمل ہوئے ہیں وہاں کی گوونمنٹ اور پاکستان کی گوونمنٹ کے حوالے سے ایک موازنہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے سریب اداس ویلکم بیک ہارون سب کارڈ اجلاس جو ہوا جس کے اوپر کل بھی ہم نے بات کی اس کا فالو اپ آج دے رہے ہیں اس میں کون سے ہم فیصلے کر گئے ہیں چائنا سے متعلق کیا چیزیں سامنے آئیں ہیں بھاجی میں آپ کو سادہ ترین الفاظ میں بتاتا ہوں نئی سر جنگ شروع ہو گئی یعنی جو الانات انہوں نے کیے اس کے بین سطور میں جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ چین کا گھراؤ کریں گے اور اس کے لئے اقدامات ہیں مظلہ اس نے جیک سولیویا نے اس کا نام ہے جو قومی سلامتی کا مشیر ہے جو بائیڈن کا اس نے کہا کہ جی پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ ایک عرب خوراکیں وہ کونسی کمپنی کی ہیں جو ایک ہی دفعہ لگائی جاتی ہے جانسن ہے جانسن کی شاید ہے غالباً انہیں کی انہیں کیا اس کی وہ دیں گے انڈو پیسیفک ایریہ میں ساری دنیا میں نہیں انڈو پیسیفک انڈو پیسیفک انڈو پیسیفک انڈیا کو خوش کرنے کے لئے انڈیا بنائے گا بھی انڈیا کو وہ ان کا آدارہ ہے جو چوبیس لاکھ روزہ نہ بنا سکتا ہے خوراکیں ایک عرب بھائی چین سکسٹی نائن ممالک کو ڈونیشن دے چکا فارٹی تھری کو بیچ رہا ہے تین سو بلین ڈالر یورپی یونین اس کے لئے مختص کر سکی آپ آپ جاگے ہیں تو ظاہر ہے سیاسی مقاصد کے لئے اپنے سیاسر وہ جو یورپی یونین کی ہے وہ پاکستانوں کو ملنے والی بھئی میں اب بھی موجود ہے اتنی کے بھائی جو رفتار ہے اور یہ اگلے سال کے انڈ تک دیں گے اچھا دوسرا انہوں نے کہا یہ گروپ بنائیں گے ورکنگ گروپ یہ سائبر کے لئے انہوں نے کہا چین کے خلاف نہیں تھا یہ محولیات کے بارے میں تھا محولیات اور اپنا یہ کرونا کے بارے میں تھا تو اگر اس کے بارے میں تھا تو فیصلوں کے یہ نویت کیوں ہے اچھا پھر یہ ہے درست کہ ایک ورکنگ گروپ کہا اس نے جیک سویلین نے کہ امریکی سفارت خاری کی تاریخ میں بڑا دن ہے یہ بڑا دن بڑا دن پھر کس لئے ہے اگر چین کے بارے میں بات دیں کی پھر کہا کہ ایک ہم نے جائزہ لیا کہ کسی زدی کے لئے کون سا نظام اچھا ہے تو امریت یا جمہوریت تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ جمہوریت اچھی ہے میں نے کہا بڑا انکشاف کر دی جارب جمہوریت اچھی مطلب یہ ہے امریکی مذہب اختیار کرو جمہوریت کا جہاں ہر طرح کی اخلاقی اقدار دفن کی جارہی ہے دفن کی جارہی ہے پامالی کی جارہی ہے کی جارہی ہے اور وہ اپنا کرونا پہ تو چین نے کابو پایا آزادی اچھی ہے آزادی سے زیادہ مگر آزادی ڈسیپلن کے ساتھ ہوتی ہے نہ چینی مادل آئیڈیل ہے نہ امریکی مادل آئیڈیل ہے مہاد معاشی ترقی ہی اگر ترقی کرنی ہے تو پھر تو چینی مادل اچھا ہے اور اگر مہاد آزادی انجوائے کرنے تو اچھا مگر آپ کرونا میں تو آپ ریاست جوائے کوئی یہ نہیں نہیں تھا امریکی اداروں میں پھر یہ کہا مسنوئی انٹیلیجنس کے میارات متین کی جائیں گے ٹھیک ٹھیک ہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس میں کمال کا ایک نکتہ ہے خدا نے انسانوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس دی اسے کوئی خدشہ نہیں انسانوں سے کوئی اندرشہ نہیں طاقت دی اور بڑی قوت دی اور سوچنے سمجھنے کی بے کرام صلاحیتیں دی مگر وہ تو مالک ہے نا یہ انسان ہم درتے ہیں اس کے میارات تیہ کرتے ہوئے کہ یہ جی کمپیوٹر آپ نے فلم میں دیکھی ہوں کہ ہمیں ہی اڈپ کر جائیں گے اچھا اس کے میارات تیہ کریں گے اور کیا تیہ کریں گے جی سائیبر 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 اچھا ٹیکس کا مسئلہ وہ کہا ہے در روس نے اپنا امریکیس الیکشن پر سر انداز ہوا اور چینیوں نے استعمال کیا ایڈیا کے خلاف اور امریکہ کے خلاف اور چین سے خطرہ ہے تو مطلب کیا ہے مطلب یہ آپ ایک متحدہ بلاک بنا رہے ہیں دنیا پہ حکمرانی کرنے کے لئے وہ شاہ جہاں کو جب جائیں گے اس کے بیٹے نے قید کر دیا اور انگزیب نے اقتدار کی کشمکش ہوئی تو اس نے کہا کہ بتائیں والے صاحب سے پوچھیں کوئی حکم ہے کیا تو نظر بند بیٹے نے انہوں نے کہا کچھ بچے بھیج دیا کریں پڑھانے کے لئے سارے دن فارق رہتا ہوں تو اور انگزیب فسیب بہت یعنی فکرہ ایسا کہتا تھا کہ لوگ دنگ رہ جاتے تھے کہا کہ ابو سلطانی نہیں جاتی مطلب یہ ہے کہ حکم چلا چلو بچوں پہ ہکم چلا لے اور کسی پہ نہیں مل امریکہ کے دماغ سے یہ خناس نہیں نکلتا کہ اس نے دنیا پہ حکومت کرنی ہے اور بھائی کسہ ختم ہوا اب آپ کی پسپائی دور ہے دور ہے چین آگے بڑھ رہا ہے آپ نے کل فیصلہ کیا آج آج فیصلہ کیا آج فیصلہ وہ سکسٹی نائن مالک کو دے چکا ہے ڈونیشن آپ اس کے خلاف بات کر رہی ہیں آپ وہ فارٹی تری کو دے رہا ہے اب آپ کو فکر لائے کوئی آسٹریلیا جاپان بھارت امریکہ ساری دنیا بھی مل جائے تقدیر کے جو فیصلے ہیں نا ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا جب تمہارا جناب امام شاہ فی کہتے تھے قرآن کی ایک آیت پڑھتے تھے تیرا رب بھولنے والا نہیں اور پھر فرماتے تھے کہ یہ ظالم کے سینے میں تیر ہے اور مظلوم کے لئے سائبان ہے جب قدرت کو کبھی برطانوی حکمران تھے کبھی ترک حکمران تھے کبھی عرب حکمران تھے کبھی رومن حکمران تھے پھر امریکہ کی باری ہے یہ ہم نے اپنے سامنے روز کو تباہ ہوتے دیکھا برطانی کو پسپاہ ہوتے دیکھا روز کو ہم نے سمٹتے دیکھا سولہ کروڑ کی آبادی رہ گئی باقی جس میں فائیو ٹائم زون تھے اچھا اب دوال شروع ہو چکا ہے اب ظاہرہ ہے کہ وہ وقت تو لے گا اور چین کا اروج شروع ہو چکا ہے تو بارال یہ کوارڈ کا اجلاسی ہے ٹھیک ہے اس کا فال اپ تو دیار حرون صاحب میرے پاس آخری تین منٹ ہے دو بڑے ہم ٹاپک ہے ایک تو سیویل ڈرون آتھارٹی کی قیام کے منظوری دوسرا اس سے بھی زیادہ ہم میں چاہ رہی ہوں آپ اس پر گفتگو کریں کرائیس ٹرچ کی حوالے سے حرون صاحب اس کو دو برس مکمل ہو کریں جب آخری تین منٹ رہ جاتے ہیں تو موضوع بڑے ہم ہو جاتے ہیں بات یہ ہے میرے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کا دو درون ٹیکنالوجی کی تو ابھی کابینہ نے منظوری دی ہے ابھی کانون بنے گا بڑا اچھا کیا تھا کہ ڈرون کی بڑے اہمیت ہے صرف جنگ کے لیے نہیں زراعت کے لیے اہم ہے اور بہت سی چیزوں کے لیے اہم ہے دنیا بھر میں استعمال ہو رہا ہے اور ہمیں پاکستان کو بیسٹ ڈرون بنانے چاہیے ہماری دفاع ضرورت بھی ہے اس میں ایک اچھا فیصل لگے سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو وزارت اس کو دے دی فواہ چود سب کو خوش خود ہمارا جی علم کا گولگپا جو ہے ہمارے بھائی نام کرے فواہ چودری وہ اپنا بھائی ہے ہاں سے لارڈ سے کہتے ہیں اس کو انٹالیجنڈ آدمی کو ہے ایسا نو ٹی وی بی بیٹھ کے آپ کہنے لوگ لارڈ میں انہیں یہ کہنا سوئے وہ اپنا کام تو اس نے کیا بھائی دیکھو ونٹی لیٹر بنایا یہ کیا اس میں کوئی شبہ زہین آدمی ہے کوئی شبہ ارگنائز بھی ہے مہنتی بھی ہے امیجنیٹیب بھی ہے انیشیٹر بھی ہے اس میں کرے کام دیکھیں ہمیں روس کی طرف جانے چاہیے روسیوں نے انہوں نے ہمارے ایک یونیورسٹی اور ایک یونیورسٹی کے ایک آدمی گیا چیف ہیڈیٹیب روس ایک چھوٹے سے قسمے میں واپس آیا تو اس نے کہا اس قسمے میں اتنی بڑی لائبریری اور یونیورسٹی تھی کہ پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہے ٹیکنالوجی میں روس چین سے آگے ہے ترکوں نے اس سے فائدہ اٹھایا امریکی اس پر ناراض ہیں ہمارے ان کے تعلقات اچھے نہیں رہے now this is the time کہ روس کی طرف جائیں اور ٹیکنالوجی میں یہ ہمارا جے ایف تھنڈر کا جو انجنہ یہ وہیں سے آتا ہے یہ بڑی ہائی ٹیکنالوجی ہے one of the best fighter planes ہے دوسری بات آپ نے کیا کہی کرائچھٹ کے حوالے سے عالم صاحب اس کے دو برس مقمل ہو گئے ہیں دیکھئے جی یہ تو ایک تاریخ کا ناظر واقعہ ہے یورپ کی مغرب کی پوری تاریخ میں کسی لیڈر نے ایسی آلی ظرفی ایسی حکمت ایسی شفقت اور محبت کا مظاہرہ نہیں کیا اس کا نام رہے گا تاریخ میں اس نے صرف یہ نہیں کیا کہ مجرموں کا سزا مل جائے اس نے صرف یہ نہیں کیا کہ انتہا پسندر نظریات جو ہیں ان کے مضاحمت کی جائے اور لوگوں کو educate کیا جائے اس نے صرف یہ نہیں کیا کہ اس کو روکا جائے معاشرے میں نفرت پیدا کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو وہ گئی اس نے لوگوں کو گلے لگایا اور انہیں تحفظ دیا صرف تحفظ نہیں احساس تحفظ بھی دیا کہا آپ ہمارا حصہ ہم آپ کے حفاظت کریں گے ٹھیک ہے لیڈر وہی ہوتا ہے جو معاشرے کی تقسیم اور تاثبہ سے اوپر اٹھ کے کھڑا جائے دو منٹ کی اس نے تقریر کی ایک دن میں نے سنی میں حقہ بھا رہ گیا جس پہ عمران خان صاحب کو دو گھنٹے لگتے ہیں کہ یہ میں نے کیا یہ کیا یہ کیا اور یہ کروں گے یہی لیڈرشپ ہے یقینی طور پر اور مسلم دنیا اسے یاد رکھے گی اور اگر اس طرح کے لیڈرشپ یورپ میں پیدا ہوں تو دنیا میں ہم آنگی بڑھے ٹھیک ہے تینکیو سمارت میرے تمام دیکھنے والوں شکریہ جانسی جیل اللہ حافظ